سپیشل کوریز نیوز اب صرف خبر ازبیدن سیل ماملہ جو وہاں کے ادھکاریوں نے کیا ہے ان کی کڑی سبتوں میں بھتسنہ کی جانی چاہیے کانون اپنی کاروائی کرے میں راجے سرکار کا دھنیواد کرتا ہوں پرتھم دشتے ہی انہوں نے کاروائی کی ہے اور جو بھی گناہ گار ہوں گے وہ کٹگری کے پیچھے ہوں گے اور جو سجا بنتی ہے ان کو سجا دی جائے گی لیکن دکھ تو جب ہوتا ہے کہ موتوں کے اوپر لوگ راجنیتی کرتے ہیں آج جس پرکار سے ان کو برہمن سماج کا کہا جا رہا ہے کہ برہمنوں پر اتیجار ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ موت کو دیکھا کرتے ہیں اس پر راجنیتی کرتے ہیں گد ہوتا ہے نا موت ہو جاتی ہے تو دھونتے ہیں کس کا ساسن ہے مارنے والا کون ہے مٹنے والا کون ہے بوٹوں کا لعب ہوگا یا نہیں ہوگا اس دیکھ کے وہ چلتے ہیں ان کو اگر ایسے ہی کرنا ہے تو آپ پر آئیے نا بلتکار ہو رہا ہے دن دہارے مندر توڑے جا رہے ہیں لگاتار وہاں پر کسان آتا مہتیا کر رہا ہے لیکن یہ اس پرکار کی راجنیتی سماج اور دیش سمجھ چکا ہے سماج کبھی بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے میں پونہ احراج سرکار کا دھنیواد کرتا ہوا ان کی آتماوں کی شامتی کے لئے پراتنہ کرتا ہوں ساتھ ساتھ سرکار جو بھی واجب ہوگا ان کے لئے نیائے کرے گی اور گناہ گارہ کو سجا دے گی زلہ دکاری کا ربیہ بڑا خراب بتایا جا رہا ہے پہلے توڑ پھوڑ ہوئی اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچا جب پورا عملہ تو ماں بیٹی نے آگ لگا لی موقع پر جل کر موت ہو گئی دربا کے پون ہے میں نے کہا ہے کہ سبیدہ سلطہ جب ختم ہو جاتی ہے ایسے وقتی پیدا ہوتے ہیں مانوطہ پہلے ہے اور آپ قانون کروائی کیجئے سب کو سجا دینا آپ کا کام نہیں ہے اگر وہ جلے ہیں جل کر مرے ہیں تو گناہ کار کہیں کہیں پرشاہ سن ہوتا ہے اور سرکار پرشاہ سن پر کاروائی کرے گی راحل گاندی پر آوانہ کا نوٹس ان کے خلاب کاروائی کیا صدد ستہ جائے گی یا نوٹس واپس ہوگا دیکھے گا کچھ لوگوں نے اپنا آپ کو ابھی تک ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم راجہ ماراجوں کے بچے ہیں ہمارے آگنش کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم رجوارے ہیں لیکن ڈاکٹر ہم بیٹ کر جئے بوٹ کا عذikار دیا ہے اب ماں کے پیٹ سے راجہ پیدا نہیں ہوں گے پورٹ سے راجہ پیدا ہوں گے یہ انکار آدمیوں کو لوگوں کا ٹوٹنا چاہیے پارلیمنٹ میں آئے ہیں کچھ بھی بول دیں گے کیسے بھی بول دیں گے جھوٹ بول دیں گے وہ سب چل جائے گا کسی کا بھی مانوذیکار کر دیں گے چل جائے گا وہ ایسا نہیں ہونے والا ہے آپ نے جو بولا ہے کلت بولا ہے اس تتھیوں پر آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا یہاں نہیں دیں گے تو اس جنتہ میں سمجھ میں آ کے دینا پڑے گا بتا دے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن جس پرکا سے اڈانی کے سمبند اور موضی جی کو گھیرنے والی باتیں کہیں گئی ہیں یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اڈانی جتنا بھی دھناڑے بنایا ہے پہلے نرسنگ راو کی سرکار میں بنایا ہے منمونسنگ کی سرکار میں بنایا ہے اپنے دادا پر داداؤں کے اپنے مادہ پتاؤں کے سب کے فوٹو ان کی ساتھ میں اڈانی بھی کہا ہے کہ میرا جو وقاس ہوا ہے کانگری سرکار کے اندر ہوا ہے تو اس سے صاحب جائر ہوتا ہے کہ جب کانگری سرکار میں یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی لاب ہوتا ہوگا اب وہ لاب نہیں مل رہا تو آپ کو دشمن دکھائے دے رہے ہیں تو اس کا جواب مجھے لگتا ہے راہل گاندی جی نہیں بھی دیں گے کیونکہ راجہ اور مہاراجوں کے بیٹے ہیں لیکن جنتہ اس کا جواب دینے کے تیار بیٹھی راہل گاندی اور سب پھر نیتہ بپکچ کے کہہ رہے ہیں اب میڈیا پر حملہ بی بی سی پر ریڈ دیکھیں بی بی سی مجھے معلوم نہیں کہ بی بی سی کے اوپر سمیدانک سنسطہ ہیں اپنا کام کر رہی ہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ڈاکومنٹری نہیں دکھائی ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ سوال ڈاکومنٹری کا نہیں ہے سمیدانک سنسطہ اپنا کام کر رہی ہیں آخر وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کونسی ایسی سنسطہ ہے جو پیسہ بھی خرج کر رہی ہے اور ایسی ڈاکومنٹری دکھاری ہے سب نے ان کو بری کر دیا پھر آپ وہ ڈاکومنٹری لے کے آ رہے ہیں کئی نہ کئی آپ کے تار دیش کو اصطر کرنے میں جڑے ہوئے ہیں اور جو اصطر کرنے والی لوگ ہیں آج ان سب کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے ساب ساب معلوم پڑ رہا ہے کہ کون کون ہے جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے سڑی جنت کرتے ہیں کہ موزی جی کو اٹھانا چاہیے جو پاکستان اور چائنا کہ ٹیلیوین کے ہیرو بنے رہے ہوتے ہیں آج ساب ساب جاہیر ہے کہ ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے جو موزی جی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لئے اس ڈاکومنٹری کے سیوگ سے اپنا خلوالی مچانا چاہتے ہیں میں اس ڈاکومنٹری والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب اتنی بنائی ہے تو گودرہ کانڈ پہ بھی بنا دیتے جب اتنی کام کیا ہے تو جالیہ والا بھاگ پہ بھی بنا دیتے کم سمیں ڈاکومنٹری جو بھنگال کس میر سے ہندو پلائن کے پانچ لاکھ لوگ اس پہ بھی ڈاکومنٹری بنا دیتے اگر اتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہو تو مجھے رکھتا ہے سب پرائیوی جیت ہے جیسے راجنیتک دل کے لوگ ہیں جو آج بی بی سی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں گو انگریجوں کے رام مندر کے آجاروں کار سیبک مارے گئے اور گھائل ہوئے اس میں بنا دیتے ہاں اس پہ بھی ڈاکومنٹری بنا دیتے کس پرکار سے گولیاں چلائی گئے کس پرکار سے کہا گا میرے پر اور گولیاں ہوتی تو اور بھی مار دیتے اس پر بھی ڈاکومنٹری بنا دیتے جس نے کہا رام مندر تھائے رام مندروں میں لڑکیاں چڑھنے کے لیے جاتے ہیں بنائیجے نا اگر وہ گلت ہے تو بکشا نہیں جائے گا یہ تھے ہمارے ساتھ ویجے پی کے راشتری مہا سچیب دوسینت گوتم جنہوں نے تینوں باتوں پر بڑی ویباک اپنی رائے رکھی زلد پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے نمشکار تک کے لیے